دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ان پانچ کرکٹرز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہوں نے اپنا مذہب کسی بنا پہ تبدیل کر دیا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں مذہبی اقائد دنیا میں ہمیشہ سے ایک مشترکہ منظر نامہ رہا ہے کرکٹرز بھی اس سے مستثنہ نہیں ہیں کیونکہ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے جب بیٹس مین سینسی لگاتے ہیں یا بولر پانچ وکٹ حاصل کرتے ہیں تو وہ اپنا مذہب ظاہر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی عمل اس وقت اختیار کرتے ہیں یہ صرف ایک یا دو ٹیموں تک ہی محدود نہیں ہیں بلکہ عالمی کرکٹ میں تقریباً مختلف مذہبی اقائد ہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم کچھ لوگوں کو اپنی زندگی سے پیار کرنے کی خاطر یا کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پر اپنا مذہب تبدیل کرنے میں آتے ہیں نمبر پانچ محمود الحسن بنگلدیش کے 28 سالہ کرکٹر محمود الحسن 2008 کے انڈر نینٹین ورلڈ کپ اسکوارٹ کا حصہ تھے اور پھر سرلنکا زمبوابوے اور انگلینڈ کے خلاف ہوم سیریز کے دوران سن 2009 میں کامیابی حاصل کی انہوں نے بنگلدیش کے لیے محمود الحسن کے نام سے ایک ٹیس میچ کلا اور بعد میں ہندو مذہب میں تبدیل ہو گئے محمود الحسن نے اپنا نام بدل کر وکیش رنجن داس رکھ دیا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد وہ کبھی اپنے ملک کے لیے نہیں کیلے نمبر چار سورج رندیف سرلنکن کرکٹر سورج رندیف ورندر سیوا کی نو بال کے لیے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے جو 99 پر بیٹنگ کر رہے تھے اور ہندوستانی ٹیم کو کیل جیتنے کے لیے ایک رنگ کی ضرورت تھی سورج رندیف کا نام محمد مارسوک سورج تھا لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر اس نے اپنا مذہب تبدیل کیا اور بدھمت کو اپنا دیا تب سے وہ ہمیشہ سورج رندیف کے طور پر جانا جاتا ہے نہ کہ محمد سورج نمبر تین وین پارنل جنوبی افریقہ کے فاس بالر ان کرکٹرز میں سے ایک ہیں جو اسلام کے طرف راغب ہوئے ایسی اطلاعات ہے کہ اس کی وجہ ان کے عزیز دوست ہاشم عملہ تھے جو انہیں اپنے مذہب میں لے گئے تاہم ٹیم کے منیجر محمد ماسوجی نے انکشاف کیا کہ پارنل کے عیسائی سے مسلمان ہونے کے فیصلے میں ہاشم عملہ اور امران طاہر کا کوئی حصہ نہیں ہے وین پارنل نے تیس جولائی دو ہزار گیارہ کو اسلام قبول کیا اور اب ان کا نام وین ولید پارنل ہے نمبر دو یوسف یوہنہ یوسف یوہنہ پہلے مسیحے تھے انہوں نے دو ہزار پانچ میں اسلام قبول کیا اور اپنا نام تبدیل کر کے محمد یوسف رکھ دیا جب وہ عیسائی تھے تو اپنی سینسشی مکمل کرنے پر سلیب کا نشان ظاہر کرتے تھے تاہم بعد میں عیسائی سے اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے داڑی رکھ دی اور اپنی بیوی سے بھی مذہب تبدیل کرنے کو کہا ان کی اہلیہ نے اپنا نام تانیہ سے تبدیل کر کے فاطمہ رکھ دیا نمبر ایک تل کرتنے دلشان سرڈنکا کے بلے باس تل کرتنے دلشان ہمیشہ ایک اہم کرکٹر رہے ہیں وہ ان چند کرکٹر میں شامل تھے جو کیل کے تمام فارمیٹس کو مساوی انداز میں کلتی تھے وہ ایک ایسے باپ سے پیدا ہوئے تھے جس کا تعلق اسلام سے تھا دلشان کا پیدائشی نام توان محمد دلشان تھا سولہ سال کی عمر میں والدین کی الہیدگی کے بعد دلشان نے اپنا مذہب بدھ مذہب میں تبدیل کر دیا تب سے اس کے نام کے ابتدائی دو الفاظ ٹی ایم تلکارتنے موڑیانہ سلاج کے لیے جانے جاتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اگر پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن دبائے اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ